جی تھرڈیئر کوسٹر نمبر تھری ہمیں ڈسکس کرنا تھا اس میں کیا کہتا ہے کہ میکلارن سیریز آپ نے پروف کرنی ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا فارمولا ابھی کہ میکلارن تھرم ہم نے پڑھا یا میکلارن ڈیولپمنٹ کچھ بھی میکلارن تھرم ریمینڈر آفٹر اینٹرم ویڈلنگ رینجز فارم آف ریمینڈر آفٹر اینٹرم اس کی آرن آر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو ایف این آف تھیٹا ایکس کو کیا لیتے ہیں آر ان سے ڈینوٹ کرتے ہیں وہ آر ان ہمارے پاس اگر لیمٹ لینے کے بعد زیرو آئے تو ہمارے پاس پھر میکلارن سیریز آتی ہے ایسا ہی ہوتا ہی تو ہم کیا کریں گے وہ آر ان کو زیرو لائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ زیرو آگئی تو پھر ہم لکھ دیں گے دین دس ایزر یہ میں نے ادھر لکھ تو دی لیکن ادھر پیج نہیں تھا جگہ نہیں تھی نیکسٹ وہ لکھنا تھا تو میں نے نیکسٹ پیج پہ اس میں آپ کو سکرین شاٹ لے کے بتایا لیکن آپ جب کوسن کرو گے یہ کر کے نا تو سامنے ادھر اس فارمولے کو لکھنے سے پہلے وہ لکھو گے ٹھیک ہے اتنے کر کے نا یہاں تک ایف ٹرپل ڈائش آپ زیرو ہو گیا تو یہ میکلارن سیریز یہ تو لاسٹ میں میں نے لکھا نا کہ جب آرن زیرو ہو گئی وہ زیرو وہ کیسے ہوئی نیکسٹ پہ آئیں پیج پہ آپ نے نیکسٹ پیج پہ نہیں لکھنا پہلے اس کو سامنے سالو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کوسن نمبر تھری میں نے اس کو اوپر کوسن وہی ہے کوسن وہ تھوڑا سا ملپ ڈائریوٹیو صرف کر کے نا اب کیا ہے ناو وی نو دیٹ اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے وہ اے نو ڈیمنڈر آفٹر انٹرمز میں اینتھ ڈائریوٹیو سا لاسٹ وہ ہوتا ہے نا اینتھ ڈائیوٹیو آئے گا تو پھر ایف اینا کوسن کا یہ کوسن کیا ہے سائن آف ایکس ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہے سائن اے ایکس پلس بی کا اینتھ ڈائیوٹیو یہ میں نے کر کے بھی بتایا کیسے آتا ہے آئی تھنک اگلے پیج پہ ہے ڈی این اوور ڈی ایکس این اس کا اینتھ ڈائیوٹیو پتا کیا ہوتا ہے ایس ٹو پاور این سائن آف اے ایکس پلس بی پلس این پائی بائی ٹو اس کو یاد رکھنا اگر یہاں نہیں ہے تو میں نیکسٹ لیکچر میں اس کو آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کیسے آتا ہے ٹھیک ہے دو تین لائنوں کا ہے ٹھیک ہے بہرحال اگر یہ ہے اگر اس کا ہمیں اینتھ ڈائیوٹیو آتا ہے نا یہ فامولہ ہے ٹھیک ہے فامولہ بھی نہیں ہے کوسن بھی ہے تو آپ کیا کرو گے یہاں پر اس کو اس سے ریلیٹ کرو ذرا آپ یہ دیکھو ادھر اے ایکس ہے ایکس کے ساتھ اے ادھر ایکس کے ساتھ ون ہے ٹھیک ہے بی ادھر ہے ہی کوئی اینتھ ڈائیوٹیو یا اس طرح کیا ہے اے کی جگہ پہ ون اور بی کی جگہ پہ زیرو تو ہمارے پاس آ دے گا سائن ایکس پلس این پائی بائی ٹو یہ کس کا یہ ساں نیچے میں نے لکھا بھی سائن اف ایکس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں ون انٹو ایکس پلس بی اس فام میں ٹھیک ہے اس فام میں ٹھیک ہے تو اے ایز ون بی زیرو تو بہرحال یہ ہے یہ ساری یہ ایکوالیٹی سائن ہے ادھر سکپ ہو گیا یہ مسٹیک ہو گئی لکھنے میں fn of theta x آپ کے پاس fn of x کیا تھا یہ ہے نا sine of x پلس n pi by 2 تو fn of x کیا تھا x کیا ہوگا x کی جگہ پہ theta x رکھ تو فام میں ٹھیک ہے یہ نا remainder after n terms والے یہ آپ نے کیا کیا ہے x کی جگہ پہ theta x رکھ دیا ہے is equal to ہے پھر دیہان رکھنا sine of theta x پلس n pi by 2 ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ہے rn terms rn terms کیا ہوتی ہے جس میں آپ نے x کی جگہ پہ theta x ساتھ دے اور ساتھ last والی term میں کیا ہوتا ہے x رس to power n over n factorial ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ جب فامولا میں لکھتے ہو یہ دیکھیں پیچھے جائیں ذرا میں یہاں پر جب last میں لکھتے ہو پلس up to so on so on یہ five factorial ہے last میں x n over n factorial fn of theta x آتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے rn تو x n over n factorial اس کے ساتھ آپ لکھیں گی rn سے rn والی وہ remainder after n terms والی میں اس کو rn سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ fn of theta x therefore اس کیا مطلب یہ یہاں پر values لگا دو x n over n factorial یہ دیکھیں is the remainder after n terms because we can find یہ میں نے بتا دیا کہ اب یہ ہو گیا اب یہاں پر fn of theta x کی جگہ پہ یہ لگا دیں گے sine of theta x پلس n pi by 2 یہ میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہ چیز اگر zero آ جائے نا یہ rn اگر zero آ جائے تو ہمارے پاس پھر سیریز آ جاتی ہے جو ہمیں answer چاہیے اب دیکھو میں نے ذرا ڈیٹیل لکھی this is the remainder after n terms that we can find اب میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا question تھا اس کے ہم infinite derivative solve کر سکتے ہیں تو اگر میں نے کیا بتایا infinite derivative solve کر سکیں تو ہمارے پاس لازمی دیکھیں کیسے آتا ہے یہ آپ نے بس اتنا سا لکھ کے نا تو وہ آپ نے ادھر تک جہاں پر یہ zero آ جائے گا نا تو آپ نے پھر ادھر answer لکھتے ہیں اس ایک question کو میں بڑی detail میں بتا رہی ہوں تاکہ اگلے question میں آپ کو بھی نہ اتنی detail لکھنی پڑے اور مجھے بھی نہ بتانی پڑے infinit اب دیکھیں limit r اب اس کی limit لیتے ہیں اب اس کو zero لا دیکھتے ہیں zero آتا ہے کہ نہیں آتا وہ question میں یہی ہے فاملے میں یہی ہے نا if this is zero then ٹھیک ہے limit n tends to infinity rn is equal to اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے یہ اس کی یہ rn ہے rn یاد رکھنا rn کیا ہے theta x والی term لکھے 7x10 over n factorial اب یہ دیکھیں یہ کیسے zero آئے گا ایک دم سے zero نہیں لکھ دینا یہ تو پھر چلیں zero آ جاتا ہے یہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس کے denominator میں infinite ہو وہ speedily increase کرتی ہیں یہ تیزی سے increase کریں گی تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا power میں یہ جہاں جو مرضی ہو لیکن اچھا پھر چلیں میں نے نیچے لکھ کے بھی بتایا یہ کیا چیز ہے یہ اس کو کیا کریں limit of both ہے نا تو limit of this into limit of this اب limit of this لینا ہے we know that sine theta کی value یہ پڑا first year میں sine theta کی value minus one اور one کے in between ہوتی ہے وہ خود بھی شامل ہوتی ہیں یعنی کہ closed interval میں sine theta کی ہمیشہ value ہوتی ہے سو کر کے دیکھ لو sine zero is zero sine ninety is one sine one it is zero sine two seventy is again minus one ایسا ہی ہوتا ہے نا مطلب یا zero آ رہی ہے یا minus one آ رہی ہے یا one آ رہی ہے اور کچھ نہیں اس کے درمیان میں آ سکتی ہیں 30 ہوگا 60 ہوگا لیکن اس سے بڑی اور minimum value minus one ہوتی ہے maximum value جو ہے وہ one ہوتی ہے اور یہ خود ایسا ہی ہے نا sine zero درمیان میں ایک zero بھی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی type کی چیز کیا ہے مہنی کوئی نہ کوئی یہ interval ملنے values آئیں گی نا تو اگر آپ کے پاس ہیدھر sine theta کی جگہ پہ یہ سارا ہے تو اس کا بھی یہی answer ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ sine of theta plus n pi by 2 will be in the کوئی بھی اس کی value ہوگی اس interval میں will be in the کا مطلب ہے value of لکھنا تھا ویسے will be یہ خود نہیں اس میں interval میں ہوگا value of this ٹھیک ہے value in this interval تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی number ہوگا یہ تو clear ہوگیا نا undefined نہیں ہے کوئی number ہے some number ٹھیک ہے آپ نے یہ پڑھا نا میرا خلی limit والے question میں chapter میں کہ some number یہ some number کچھ بھی ہوگیا اس interval کے میں اور یہاں پر یہ کیا چیز ہے this is zero zero کو کسی number سے ضرب دیں answer is again zero so are an approach is to zero سمجھ لگی ہے بات کی اب دیکھیں کیونکہ اب یہاں zero تھا لکھ سکتے ہیں فرض کرو یہ undefined ہوتا تو وہ تو بڑی عجیب سی نا اس کو تو کاری نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ کس سے ضرب دینی ہے zero کو undefined کوئی چیز ہے zero کو کوئی خاص number ہوگا تو ہمارے پاس answer zero آئے گا نا اچھا اب دیکھیں میں نے اس کو جو زبانی کر کے بتا اتنا ہوگیا آپ کا تو آپ نے اس کو لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے because this is this therefore this approach is to zero ٹھیک ہے میں نے تفصیل آپ کو بتا دی اب میں اگزامپل چھو چھو یہ فرض کریں کہ میں x کو 2 لے لے ہم کون سا انٹرول لیتے ہیں میک لارن سیریز میں 0x لیتے ہیں نا تو میں 0 2 لے لیتی ہوں ٹھیک ہے فرض کریں x کو 2 value دے دیتے ہیں 2 value دو اس کو رکھیں 2 raise to power n over n فرد اس کو میں حل کر رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کو بتانے کے لیے میں کر رہی ہوں کہ کیسے یہ 0 آتا تھا ٹھیک ہے اس کو 2 raise to power n 1 سے بڑا لے لیں 1 تو 2 raise to power n اور یہاں پر کیا آ جائے گا n فکٹوریل ٹھیک ہے اب n کو values دیتے جاؤ یہ دیکھیں میں نے سامنے لکھا n کو 1 رکھیں گے 2 raise to power 1 over 1 فکٹوریل 2 raise to power 2 over 2 فکٹوریل اب آپ نے نوٹ کریں ذرا اوپر تو آرام آرام سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں یہ 1 2 آتا ہے 4 آتا ہے 8 آتا ہے ادھر کتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں آگلا 4 فکٹوریل ہو جائے گا پھر 5 فکٹوریل نیچے والی تیزی سے بڑھ رہی ہیں دیکھیں no if the denominator increases speedily denominator تیزی سے بڑھا ہے numerator جو ہے وہ آستہ آستہ increase تو کر رہا ہے لیکن آستہ آستہ اس کا مطلب ہے numerator والی چھوٹی ہوگی نا denominator denominator بڑا ہوتا 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 undefined ہو جائے گا تو اوپر کے نیچے جو ہے something over infinity is zero تو اس لیے رن approaches to zero ویسے بھی اب ذہن میں رکھنا کہ نیچے فکٹوریل اگر آ جائے اس کا مطلب ہے speedily بڑھے گی تو یہ approaches to zero when and approaches to zero یہ میں نے آپ کو explanation کے لیے بتایا ہر ایک میں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا تو therefore اس کے بعد نہ یہاں یہ اتنا لکھے نہ یہاں سے لکھے تو اس کے بعد یہ لکھ دینا therefore یہ یہ line اتنا بھی نہیں یہاں سے therefore ان آپ یہ لکھے پھر سن لیں no this 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 we know that this اس کے بعد انہیں and xn over n factorial approaches to zero as n tends to infinity therefore rn is approaches is equal to zero limit of rn is equal to zero جب limit of rn is equal to zero ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ سامنے آپ نے کیا ہوگا therefore یہ question کرو گے تو اس کے سامنے یہ سارا جو میں نے ابھی بتایا کر کے تو therefore sign of action اس میں اب rn کوئی نہیں ہے اس طرح سے آپ نے یہ question کرنا ہے next question اگلے میں بھی discuss کریں گے لے ڈین 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 � ڈ